ہمیں عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے تو اپنے سامنے سے ہی کھاتے ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالتے اپنے سامنے سے کھاتے لیکن جب کھجور کسی چیز میں لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک چاروں طرح بھونتے یعنی کھانا اگر ایک ایک قسم کا ہے تو نبی علیہ السلام فقط اپنے سامنے سے کھاتے لیکن اگر مختلف قسم کی کھجوریں ہیں پھل ہیں اس قسم کی چیز ہیں تو پھر اس میں چناؤں کرنا نبی علیہ السلام یہ بھی سننس ہے ایک صحابی فرماتے ہیں آٹھ کراش رضی اللہ تعالیٰ ایک کافی بڑے پیالے میں بہت سا سوریت اور چربی لائی گئی اور ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے تو میں کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ چاروں طرف لے جارہا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگئے کبھی بھی اپنے سامنے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے آٹھ راش ایک ہی جگہ سے کھانا کھو کھانا ایک ہی قسم کا تو ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی طرف سے کھانا شروع کر دیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک طبق میں ایک ٹرے کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں لائی گئیں تو اب میں صرف اپنے سامنے سے کھانے لگا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ چاروں طرف فر رہا تھا یعنی آپ آف صلی اللہ علیہ وسلم حسب منشاہ دیکھ کر پسند کر کے فرما رکھا رہے تھے تو دسترخان پر اگر مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہوں تو اپنی جانب کے علاوہ سے دائیں مائے سے اٹھانے میں کوئی قباہت نہیں اب خجور کے بارے میں بتایا کہ ایک وقف میں ایک کھانے مناسب عبداللہ بن عمر رضی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے منع فرمایا کہ آدمی ایک ساتھ دو خجوروں کو کھائے لیکن صحابی نے فرمایا کہ ہاں مگر یہ ہے کہ اپنے رفیٹ یعنی دسترخان مجھے ساتھی بیٹھیں ہوئے ان کی اگر اجازت ہو تو یہ ساتھ دو کھا سکتا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ سب ساتھی بیٹھے ہوئے اور خجور کھائی جا رہی ہے یا کوئی بھی چیز کھائی جا رہی ہے تو جس طرح سب کھا رہے ہیں ایک ایک کر کے اسی طرح یہ بھی کھائیں اگر سب ایک ایک کھائیں گے یہ دو دو کھائے گا تو یہ طبیعت کے لالت اور حس کی دلیل ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو حصہ کم ملے یہ اوروں سے زیادہ کھا جائے تو اس لئے بتایا کہ احتیاط رکھو جیسا سب کا مزاج ہے ویسا کرو اگر سب دو دو کھا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے بنجائش ہوگی لیکن بہتر بتایا کہ ایک ایک کر کے ہی کھائی جائے بعض وقت انسان کو پرانی خجوریں آ جاتی ہیں انسان حج پہ گیا عمرے پہ گیا تو وہاں خجوریں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں چھے چھے مہینے پرانی بھی ہوتی ہیں مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت کہیں سے آتی ہیں تو وہ پرانی ہوتی ہیں اور بعض وقت گھر میں جب انسان جاتا ہے حج عمرے پہ تو ہم آئے ہاں دیکھا کہ کئی لوگ مہینوں کے حساب سے خجور کو سمحال کے رکھ لیتے ہیں اس بارے میں سنت کیا ہے انس بن مالک رضاً فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پرانی خجوریں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفتیش کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی کیڑا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں یعنی چیز اگر پرانی ہو جائے اور اس بات کا احتمال پیدا ہو جائے گمان پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو کوئی کیڑا وغیرہ آ گیا ہو تو اس کو بغیر دیکھے کھانا یہ ٹھیک نہیں اس کو دیکھ کر کھانا یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے پیدا معامل ملانے کی توفیق عطا فرمائے